اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم جہالت نے ایسے ڈیرے ڈال لیے ہیں دین سے ایسے دور ہو چکے ہیں علم سے ایسے اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں کہ توحید کی روشنی نظر نہیں آ رہی اور ان ڈھیریوں پہ ان خاکوں میں اب دیکھئے ان کو اس منظر کو دیکھئے یہ ہاتھوں میں لکڑییں لے کے بیٹھے ہیں مٹی چھان رہے ہیں لال باغ میں پیر لال شہباز قرندر کے مزار پہ مٹی چھان رہے ہیں پوچھنے والا بوچھتا ہے کیا کر رہے ہو کہ اس میں موتی نکلتے ہیں وہ ایک رنگین سا پتھر نکلتا ہے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس میں موتی ہیں یہ موتی کیا کرتے ہیں کہ جیے موتی کھالو اولاد جس کو نہیں ہوئی پیر جی کہ اس خاک کو چھانتے ہوئے چند موتی تلاش کر لو موتی کھانے سے تمہیں اولاد ہو جائے گا لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں کیا مل رہے ہیں سرکاہ نے در گسل کیا تھا اور نہا گئے در جلفے چھانڈیاں اور اس میں موتی زمین میں پیدا ہو گئے ہیں اور جس کے گھر اولاد نہیں ہوتی وہ موتی کھاتا ہے یہ چسمے کے پانے کے ساتھ اللہ پاک اس کو اولاد سے نوا دیتا ہے بھائی جو آپ زمین سے آپ ڈھونڈ رہے ہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں کیا مل رہا ہے زمین سے سچے موتی ڈھونڈ رہے ہیں کیا اسے موتی سے ہوتا ہے موتی سے شفاہ ملتی ہے اور جن کے گھر اولاد نہیں ہوتی وہ کھائے دو ان کے گھر اولاد پہلے کبھی آپ کو موتی ملی ہو ان کو اولاد فرس ٹائم آیا ہے سننا کونسی منت آپ لے کے آئے ہیں جو پوری ہوگی بچیوں بچیوں جو بھی ہو پوری ہوتی ہے کیا ہوتا ہے پھر اس موتی ملنے سے ہم مل دی ہیں لاد مل دی ہے بماریاں دور ہوں دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ تم پیارے نبی کے امتی ہو تم اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تمہارا اللہ سے رشتہ اتنا کمزور ہو گیا ہے يَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثَا بیٹی ہیں تو اللہ دیتا ہے بیٹے تو اللہ دیتا ہے اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانَوْ وَإِنَاثَا مِلَاجُ الْاکَرَ تو اللہ دیتا ہے وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ اَقِيمًا بانچ کر دے یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے تم نے ان پیروں کی خاک کے ان چند پتھروں کی اوپر امیدیں لگا لی اللہ کے لیے عظمتِ توحید کو سیکھو اس درست کو یاد کرو اور لوٹو تم کون ہو تم محمد کے امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کے نبی نے اللہ کے ساتھ جوڑا عمرہ کرتے ہوئے حج کرتے ہوئے تلبیہ کے الفاظ تمہیں سکھائے جو کھلی ہوئی توحید کا بغام ہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لک ان الفاظوں کو اس کی عظمت کو یاد کرو اور ان دھیریوں سے اٹھ جاؤ ان خاک چھانوں کو چھوڑ دو اور رب کے در پہ آکے جھک جاؤ تمہارے دل کی ہر طمنا اگر پوری ہو سکتی ہے تو صرف عرش والے کی طرف سے تنکر خیر امت اخرجت من ناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن انکر و تؤمنون بالمعروف ملک لا scroll